افتاری سے آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھ جائے کرو اپنی گھر کی عورتوں کو کہو آدھا گھنٹہ پہلے دسترخان جو لگانا ہے لگا لو بس اور آؤ سارے بچے اور عورتیں مل کے بیٹھ جاؤ آؤ یہ اللہ سے ماننے کا وقت ہے خدا پاک کی قسم یہ اللہ سے فیصلہ کرانے کا وقت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ افتار سے پہلے کی گئی دعا کو رد نہیں فرماتے بشرتے کہ کوئی اس طرح مانگے تو سوئی اللہ سے یہ ختم کرالو کرو نہ چھلو نہ اس رمضان میں اللہ سے رمضان سے پہلے افتاری سے پہلے دعا مانگو سب کو لگاؤ اس پر ہمارے کیا کرو تھا اگر عورتیں اینڈ تک عورتیں بچیاری ہیں کچن میں پکوڑے تل رہی ہیں پکوڑے کھائی جاتے رمضان میں کیا ہے پکوڑے باقی گیرہ مہینے میں پکوڑے کھالے لیں خدا کا باستہ یہ کیا پکوڑے پکوڑے ایسے کھتے ہیں جیسے کوئی آبِ حیات ہے اس کو ضرور پینا ہے اینڈ ازان ہوگی ہے پکوڑے تلے جا رہے ہیں گرم آجن پکوڑے کھالے بھئی یہ تو عورتیں کہتے ہیں ماغرہ کیچن جی کیچن جی دعا ماغرہ ہے تو سوئی کبر آؤ نا اوہ بابا یہ سارے دن کی مشکت کا اللہ سے لینے کا وقت تھا تم پکوڑے تلے جا رہی ہیں خدا کا واسطہ گیارہ مہینے تلیں گے پکوڑے انشاءاللہ کوئی خدا گیارہ مہینے پکوڑے اپنے ایمان سے بتاؤ ایک کون لیندہ پکوڑے مہینے سے ہرے کتھو آئندہ پکوڑے چاٹا سموسے ہی بنی جا رہے ہیں ہر جگہ ہر چوک میں سموسے ہی سموسے یہ کیا ہے روزہ کھل رہے ہیں پانچ مٹ رہے ہیں وہ سموسے لے رہے ہیں دھر کے جو مرد ہیں وہ سموسے خریج رہے ہیں رشتے جی روزہ کھل رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یار یہ کوئی اکل سمجھ سے بات کام کرو میرے دوستوں یہ تو اللہ پاک کے سامنے ہے اللہ سے لینا ہے کیا کھانا تھوڑا پاکوڑا آگے پیچھے ہو گیا تو کیا نہ کھائے سموسے کھائے پکوڑے کیا ہوگا عمل دیکھو یار ایک کھجور سے روزہ کھولو ایک کھجور سے روزہ کھولو اگر کھجور اللہ نے دی ہے نہیں کھجور ہے تو پانی سے روزہ کھولو یہ سنت سنتیں ہیں